موسیقی 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 جوائن کیا ہے نایم صاحب تانگی بھلیکار تانسان کے پروگرام میں جوائن کیا ہے پی ٹی آئیم آ عدیل احمد ممبر سن اسمبریہ صاحب غرین عدیل صاحب آپ کو بیلکم کہتی ہوں آپ نے پروگرام میں جوائن کیا بہت شکریہ جوائن کیا اسلام آنڈور صاحب شروعات کریں گے گیس بہران کے حوالے سے شدید گیس کی قلت ہے سندھ سمیت مختلف شہروں میں کیا کہیں گے وفا کی حکومت نے تو بڑے دعوے کیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے دعوے تو ساری حکومتیں کرتی رہیں اس سے پہلے لیکن گیس بہران کے حوالے سے تو کہا گیا تھا کہ ہم پوری تیاری کر رہے ہیں اور گیس کا بہران نہیں ہوگا نہیں بہران تو دیکھئے ہم تو بہرانوں کی دلدل میں بہرانوں کے جنگل میں رہتے ہیں ہر چیز کا بہران ہے یہاں تو بہرانی بہران ہے کس زندگی کے کس دائرے میں بہران نہیں ہے یہاں گیس کا بہران ہے یہاں پیٹرول کا بہران ہے یہاں پہ پوری زندگی کا بہران ہے معاشرتی ہے سیاسی ہے سماجی ہے معاشی ہے تو بہران تو ایڈریس نہیں ہو رہا ہے صرف یہ ہو رہا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور یہ جو حکومت ہے یہ حکومت تو آئی اس نعرے کی اوپر تھی کہ ہم اس بہران کو ایڈریس کریں گے اور ہم اس بہران کو ریپلیس کریں گے وفا کی حکومت پی ٹی آئی کی بات ہو جی 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 تو انہوں نے تو اس کو ایڈریس نہیں کیا انہوں نے تو اسٹیٹس کو کو منٹین کیا ہے جو کچھ تھا پہلے سے اس کو آگے بڑھایا ہے انہوں نے سارے اس ملک کا جو بنیادی معاشی ڈھانچا ہے اس کو جوں کتوں برقرار رکھا ہے انہوں نے اس ملک کے حکمران طفقے کو بالکل ایڈریس ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو بتایا کہ ہم تو ایک پیچ پر ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ الگ الگ پیچ پر ہیں اور یہ اس پیچ کو چینج کریں گے تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم چینج کریں گے لیکن چینج تو کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی حکمران طبقے کے ساتھ ایک پیچ کے اوپر ہیں تو آپ کیا کہتے تھے کہ ہم چینج کریں گے تو کیا چینج کرتے آپ مطلب وہ چیز کیا تھی جس کو آپ چینج کرنے کے لیے آئے تھے تو اس لیے بڑے بنیادی سوالات ہیں یہ سمجھنا کہ جی بہران ختم ہو جائے گا یہ فلا کر دیں گے تو اس سے بہران ختم ہو جائے گا وہ یوں کر دیں گے تو اس سے یہ بہران کی یعنی بالوقات انسانی سوسائیٹیز معاشرے قومیں ایک ایسے فیز میں آ جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ ہر طرف سے بہران ہی نکلتا ہے اس فیز سے نکلنے کے لیے آپ کو کوئی بڑا جمپ لینا ہوتا ہے جس کو آپ چینج کہتے ہیں تو یہ اس چینج کی طرف تو نہیں ہے یہ اس بہران کو ایڈریس کرنے کی طرف نہیں ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے حکمران جس طرح سے مختلف فیصلوں سے معاملات چلاتے تھے ہم بھی اس اسٹیٹس کو میں اسی طرح سے معاملات چلائیں گے اور ہم چلائیں گے تو شاید صحیح ہو جائے گا تو ہو جائے گا کرتے دکھائیے نہیں صاحب کیا کہیں گے گیس کا شدید بہران ہے شدید گیس کی قلت ہے نہ صرف سندھ کی راجدانی کراچی بلکہ سندھ کے دوسرے صوبوں میں ایریاز میں بھی دیکھیں اس وقت جو نائل حکومت اس ملک کے اوپر مسلط ہے اور میں آپ کو بتا ہوں یہ سندھ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ان کو جو ہے وہ ریڈیوز کر کے دیتا ہے گیس سب سے زیادہ گیس جو ہے وہ ڈیر کی گھوٹ کی اور ہماری سرونڈنگ میں جو جو علاقے وہاں سے گیس نکلتا ہے لیکن مفاقی حکومت اس سے بھی ڈیلائے کر رہی ہے کہ سندھ اتنی گیس پروڈیس نہیں کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عمل ایک ہوتا ہے باتیں باتیں تو بات یہ ہے کہ پچھلے سبا تین سال سے عوام سنی رہی ہے عمل نہیں ہے کوئی بھی اور بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی جو سپوک پرشنڈ ہیں وہ گمراہ کرنے کے لیے رات سات بجے سے دے کر رات بارہ پہ تک یہ بات بتاتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلی حکومت ہے جو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی کر رہی ہے کریشن ختم کرنے کے لیے کرپ لوگوں کو آگے لے کر آ رہی ہے یہ واحد حکومت ہے کہ بیرزگاری ختم کرنے کے لیے لوگوں کو بیرزگار کر رہی ہے کرزہ لے کر کرزہ ختم کرنے کے لیے کرزہ جو ہے وہ لے رہی ہے دنیا کے اندر ایسا محل ایسی حکومت کسی کو انمور کا بھی حکومت ملی نہیں بات یہ کہ بران جو پیدا اس وقت ہے ہم نے تو اس کی نشانگی بہت پہلے کی تھی ہمارے عدوار میں ایک بڑا منصوبہ ہم نے ایک سائن کیا جو کہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کی علم کے اندر بھی ہے الحمدللہ بات یہ کہ سیونٹی ایٹی پرشنٹ اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا اور آنے کے حالی جو حکومت ہی ہوتا یہ کہ کوئی نہ کوئی حفظ میں ایسی چیز جو ہے وہ ڈال کے اس کو روک دیا جاتا ہے اور بڑا منصوبہ وہ رکا اس وقت ہمارا جو ان کے ساتھ مائدہ ہے گیس کا جو ہمارا ان کے ساتھ بجلی کا مائدہ ہے جو ہمارا ان کے ساتھ پائنی کا مائدہ ہے کسی مائدے پر بھی یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور گیس کا بران اگر میں بات کروں گیس یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ ایل پی جی لائیں اور مارکٹ میں لا کے مہنگے داموں جو ہے ان کو لوگوں کو دیں اور لوگ جو ہے اس کا استعمال کریں آج گیس اس طریقے سے مل رہی ہے جیسے تین ٹیم کی دبائی ہوتی ہے ایک صبح ڈوز ایک دوپیر میں ڈوز ایک رات کو ڈوز تو اسی اس قسم کے اور بڑے ساری ایشوز تین سالوں کے اندر ہم نے دیکھے کہیں کئی کئی ایریاز میں بشمول میرے ایریاز وہاں بھی یہ تین ٹائم بھی نہیں آ رہی ہاں بلکل ایسا ہی ہے ٹائم بھی نہیں ہوتی ہے ایسا ہی ہے ایسا میں آپ کو بتا ہوں ہم نے بھی ساری زندگی دیکھا کہ ہم نے بچپن میں بھی دیکھا کہ شردیوں کے اندر تو گیس جاتی تھی یہ پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی ہسٹری کے اندر ہوا کہ گرمیوں میں گیس گئی ہے اس ملک کے اندر تو بات یہ کہ اس وقت ان کے جو وزیر ہیں ان کے جو مشیر ہیں ان کے جو بار سے انپورٹ کیے ہوئے بابو انگلیش بابو جو ماما نے خصوصی بلائے ہوئے وہ کس کام کی ریلگم کو رکھا ہوا ہے کس کام کی کس اسٹریٹیجی پہ وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جب بران آ جاتا ہے تو پھر ان کو یاد آتا ہے کبھی یہاں بات یہ کہ کبھی چینی بران آ جاتا ہے کبھی کچھ بران آ جاتا ہے اور بران ان کو اس وقت ایڈریس کرتے اور پھر اٹھا کے ڈالتے ہیں پرانی حکومتوں میں بلوا نئی حکومت اپنی اسٹریٹیجی ان کے پاس کوئی کسی قسم کی اسٹریٹیجی نہیں ہے اب یہ سوچتے ہیں بقول وزیر آدم کے کہ آنے والی قوموں کے لیے میں سوچ رہا ہوں تو ڈائنا سول بھی آنے والی جو ہے وہ اپنی نسل کے لیے سوچتا تھا لیکن بات یہ کہ وہ نسل ہی ختم ہو گئی ان کی اسی طریقے سے یہ بھی آنے والی قوموں کے لیے سوچتے ہیں اور جو نسل اس وقت جو موجود ہے اس وقت جو عوام موجود ہے پاکستان میں اور والا تھی یہ کر دیئے جو حالات اب اس وقت دیکھ رہے ہیں بران پہ بران ہر چیز پہ بران جس پہ ایکشن لیتے ہیں پھر اس کا بران جس پہ ایکشن لیتے ہیں اس کی مہنگائی ہر چیز کے اوپر بات یہ ہے کہ نائلی ہر جگہ پہ بات یہ ہے کہ وہ جو پرانے حکومتوں کے پر اٹھا کے ڈالنا لیکن اپنی کوئی سٹیٹنگ جن کی نہیں ان کے پاس میں عدیل صاحب میرے ساتھ علی صاحب گفتگو آپ نے سنی گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ ہے لوگ بڑی شکایت کر رہے ہیں عوام کے بھئی جو حکومت نے وعدے کیے تھے کہ بھئی آہ کھانا پکانے کے ٹائم پہ کم از کم اس طرح نہیں ہوگا تو اوورال دیکھا جائے تو پورے پورے کئی ایریاز میں پورا پورا دن جو ہے وہ گیس نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں اپنے موقع دیا دیکھیں آپ نے مختلف بہرانوں کی بات کی اس ملک میں جو سب سے بڑا بہران ہیں وہ اخلاقی بہران ہیں وہ اس ملک میں جو اخلاقیات کا بہران ہیں نا وہ سیریس بہران ہیں جہاں کوئی سچ نہیں بولتا یہاں پہ کوئی جو ہے وہ حق کو حق نہیں کہتا غلط کو غلط نہیں کہتا تو یہ اصل بہران ہیں میرے خیال کہ جس سے نمتنے کے لیے میں نے احسل قوم جائے وہ کام کرنا پڑے گا باقی جو گیس کی آپ نے بات کی دیکھیں ایک بلانکت سٹیٹمنٹ دینا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا کہ بڑے حکومت میں دعوے کیے تھے بڑے حکومت میں وادے کیے تھے اور گیس کا بارہ سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کے حد تک لوگوں کو اپوزیشن جب دیتی ہے تو میڈیا کے حد تک لوگوں کو رام کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے بچ اگر ہم اس کے حقیقت میں ان درانوں کے اس پر دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہمارا اینرجی سیکٹر ہے جو طوانائی سیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور مشکلات کا شکار کیوں ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری گیس سوی گیس کے مقام سے نکلتی تھی وہ تقریبا ہمارا وہاں سے گیس نکلنا ختم ہو گیا اور ابھی سندھ کے مختلف مقامات سے گیس نکلتی ہے بچ جو ہمارا گیس کے ڈکلائن کا ریٹ ہے وہ نو سے دس پرسنٹ ہے یعنی ہمارا ہر سال جو گیس اور آئل کے ریزرف ہے وہ نو سے دس پرسنٹ کے ڈکلائن ریشو کے ساتھ اس ملک میں زخائر ختم ہو رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا ان زخائر میں ویلیو ایڈیشن کے لئے بیسن میں مکران ادھر ہمارے جو فرنٹیر کا ہے ایریا یہاں پہ ہمارے پاس پوٹو آر میں یہ مالا مال ہے یہ علاقہ مادنی ذکائر سے لیکن ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہم نے پچھلے بارہ پمرہ سال یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماضی کی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں جب ماضی کی حکومت کے ذنہ دار ہیں تو ہم ان پہ کیوں نہ ڈالیں جب ماضی کی حکومت کے ذنہ دار تھی کہ آئل اور گیس کے جو ادارے ان کو ٹک کیا جائے چار سو سے پانچ سو ملین ڈالر اینوال یہ سٹیکس کے پیسے کا کھا جاتے ہیں یہ ادارے لیکن ان کی ویلیو ایڈیشن گیا ہے یہ تیس کے چالیس پرسنٹ بھی ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے اور ہمارے ریزرز جو ہیں وہ نو تس پرسنٹ کے ڈیکلائن ریٹ سے ختم ہو رہے تو ہمارے پاس مل میں تو ہم آپشن گیا بجتا ہے ہمارے پاس امپورٹ کرنے کا آپشن بجتا ہے جب ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں آئل امپورٹ کرتے ہیں گیس امپورٹ کرتے ہیں تو اب آپ ماضی کی حکومتوں کی تابعناوں پر پھر جائیں کہ انہوں نے جو معائیدے کی ہیں ان statements کےIGHB اور میں جو معائیدے باہر سے کی ہیں ان معائیدوں کے ذریعے اب ہمارے پاس جو بھی توانائی کی چیزیں باہر سے آ رہی ہیں گیس آ رہا ہے آئل آ رہا ہے وہ مہنگی معائیدے کر کے مہنگی گیس ہم پریدنے قدر سے تو وہ بھی ان کا کیا تھا ہے یہ حکومت ابھی حکومت میں آنے کے بعد ہم نے تین سال کوشش کی کہ ہم اوڈی ڈی سیل کے بورڈز کو ریویم کریں ہم دیگر بورڈز کو ریویم کریں لیکن ان کے لگائے ہوئے ان کے پرتی کیے ہوئے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مختلف دیگیلے بہانوں کے ساتھ عدالتوں میں جا کر اس پرسس سے رضاوٹ بنتے ہیں ابھی اس حکومت میں جو پچھلے پندرہ سال میں ان ماضی کی حکومتوں کی ذمہ داری تھی ہم نے بھی فائنلائز کی ہیں جو اگلے چند دنوں میں وہ اپوائنٹ ہو جائیں گے اور آپ کا آئل اینڈ گیس کے سیکٹر اس پہ پہلی زفتہ توجہ دی جا رہی ہے پاکستان میں کہ ایکسپلوریشن کی جائے تاکہ ہمارا لوکل گیس وہ نکلے ہمارے یہاں سے زخائر نکلے اور ہم مہنگا عوام کو دینے پر مجبور نہ ہو ہم پاکستان کی ضروریات بھی پوری کر سکیں یہ تو ان فیچر کی بات ہے میں پریزنٹ کی بات کروں گا عدیل صاحب میں ڈاؤٹ سمجھی پریزنٹ کا تو پاس میں جب آپ کے غلط فیصلے ہوئے تو آپ پریزنٹ میں بھکتیں گے آج پریزنٹ میں غلط فیصلے کریں گے ہم تو آنے والی ہماری فیچر کی نسلے اس کو بھکتیں گی آج اگر ہم بائیس انرجی سیکٹر کو ریمیپ نہ کریں جو آئی پی پیس کے انہوں نے مہنگے معایدے کی ہیں کہ بجلی چاہے پاکستانی افراد استعمال کرے یا نہ کرے اس کے پیسے جو ہے وہ آئی پی پیس کو دینے وہ جو پیسے ہیں ہم پینتیس ہزار میگا وارڈ بجلی سہمائے کر رہے ہیں استعمال اکھارہ ہزار میگا وارڈ کر رہے ہیں جو ایڈیشن سترہ ڈارہ آزار میگا وارڈ کے پیسے بغیر استعمال کیے وہ آن استعمال ہیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جہاں جہاں یہ کراچی شہر کی نخواست اور برباد کروں گا کیونکہ میں کراچی کا شہر ہوں کراچی کا باشندہ ہوں آپ چلے جائیں کراچی میں جہاں جہاں یہ ریئر قانونی آبادیاں ہو رہی ہیں کیا یہاں پہ گیس کا صحیح انفرسٹرکچر ڈالا جاتا ہے کیا وہاں پہ اگر گیس نہیں پہنچے گی وہاں پہ لیکیجز ہوں گی وہاں پہ جو ہے وہ گیس کے کنیکشن میں خرابیاں ہوں گی اور گیس وہاں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے علاقے میں گیس نہیں آتی اس طرح بہت سار علاقے میرے حلقے میں کہ جہاں پہ صرف اور صرف انفرسٹرکچر کی تباہی کی وجہ سے وہاں پہ گیس کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس کسی کے پاس پیشت نہیں آتا ہے کسی کے پاس ہونی ہے چھیک عدی صاحب جیز آپ ہی اپنی اداوں پہ زرہ غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی پہلے اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں کہ آپ نے دس سال اس ملک میں حکومت کی بہائیوں سے اس ملک کی حکمرانی میں جو ہے آپ پارٹنر رہے ہیں استعدار رہے ہیں آپ نے اس ملک کے تاتھ کیا کیا ہے آپ نے آنے والی نسلوں کو آپ نے دیا کیا ہے عدیل صاحب میں دوسرے موجز میں مان میں جاؤں گے پروگرام میں اور آج ان خرابیوں کو ہم ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں شوگر مافیا کی یہ بات کرتے ہیں مجھے بتائیں نا زرداری کی کپنی ملے سند کے اندر مجھے بتائیں نواز شریف خاندان کی کپنی ملے یہ چینی پچاس روپے کیلو کیوں نہیں دے رہے ہواندو کیوں یہ ان کے گوداموں سے ہزاروں تن جو ہے چھیک میں عدیل صاحب میرا ساتھ رہی گا میں چاہوں گی دوسرے مہمانوں کا بھی میں موقع کریں گے عدیل صاحب زرہ جی ڈانٹ صاحب کیا گفتہ ہو آپ نے سنی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو مزید کچھ تو جی ڈانٹ صاحب گفتگو آپ نے سنی ماضی کی حکومتوں کا کیا در ہے تو ظاہرہ اگر پریزن میں اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو وہ سمراج جو ہیں فیوچر میں ملیں گے نہیں بات انہوں نے جو کی ہے وہ غلط نہیں کی ہے بات بلکل سولہ آنے صحیح ہے اور سو فیصد صحیح ہے کہ جو تباہی و بربادی ہے جو بہران ہے وہ اچانک نہیں ہے وہ پچھلے ظالموں پچھلے کرپٹ ترین لوگوں پچھلے ناہلوں کیے ہوئے کاموں کا خمیازہ ہے کہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا اچانک حکومت میں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو پچھلی حکومتیں تو بڑی خراب تھیں اور اس کی وجہ سے ہم تو صحیح نہیں کر سکتے آپ نے یہی کہا تھا نا کہ ہم آئیں گے تو یہ جو پچھلی حکومتیں کر رہی ہیں ہم اس کو چینج کریں گے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ریت پہ تھک کے گرہ ہوں تو ہوا پوچھتی ہے آپ کیوں آئے تھے اس دشت میں وحشت کے بغیر آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پاس بڑا ہومورک ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں ایک ریڈیکل چینج لے کر آئیں گے آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ تباہی و بربادی ہے بدترین ہے یہ ابھی اچانک بدترین نہیں ہوئی ہے یہ بدترین تھی بدترین ہے اور آپ کے بعد بھی بدترین رہے گی اس لیے کہ آپ کوئی بیسک چینج کی طرف کوئی آپ کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کیوں کہا کہ ہم ایک سال کی اندر یہ کر دیں گے تین مہینے میں کراچی ایسا ہو جائے گا یہ ویسا ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا آپ کو یہ پتا تھا کہ ایک کینسر ہسپتال رفائی ادارہ کیسے بنایا جاتا ہے وہ رفائی ادارے اگر بنا لیا اس میں کامیاب ہو گئے تو ہم ملک کو بھی اسی طرح چلا لیں گے چنانچہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو چلو لنگر خانے کھول دو چلو یہ کر دو آپ معاشی دھانچے میں بنیادی تبدیلی کیا لے کر آ رہے ہیں آپ سیاسی دھانچے میں آپ اقتدار کے دھانچے میں بنیادی تبدیلی کیا لے کر آ رہے ہیں جب یہاں پہ تبدیلی آئے گی تو پھر نچلی سطح کے اوپر جو بقیہ شوبہ جاتے ہیں وہ خود بخود آپ سے آپ سیدھے ہونے شروع ہوں گے لیکن آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں بہت برا کر رہی تھیں لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ برا ہے اس لیے کہ آپ اسی تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں میں نئی صاحب کا موقع لے لوں اس کے بعد میں چاہوں گی عدیل صاحب سے بات کی جائے دیکھیں جو انہوں نے گفتگو کی اور میں نے کہا نا یہ پورا پورا ملبہ اٹھا کے نا صاحب کا حکومتوں بے ڈالتے ہیں ان سے اپنی ان کی پوگرنس پوچھیں تو بتاتے ہیں لیکن اسامہ صاحب نے کہا کسی حد تک وہ صحیح بھی ہیں ان کا جو باتیں ہیں وہ کسی حد تک صحیح بھی ہیں کہ ماضی میں اس طرح کی حکومتوں نے غلط فیصلے کیے جن کا خمیازہ عوام بگت رہے ہیں دیکھیں صاحب کا حکومتیں اگر میں بات کروں صاحب کا حکومتیں جو تھی وہ ہیں ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ بھی لوگ یہاں موجود ہیں اس ملک کے اندر اگر صاحب کا حکومتوں کی بات کروں تو چینی ان کو سنتالیس روپے دے کے گئی تھی صاحب کا حکومتیں یہ ماشاءاللہ سے اس ملک کے اندر وہ لوگ چوتے وہ چور تھے یہ بھی آیا فرشتے اس ملک پر ناظر ہوئے ایک سو پینتالیس روپے چینی لے کے چلے گئے کانٹرینر پر کھڑے ہو کے بجلی کا بجلی کا بل جلاتے تھے کہ بجلی کا آٹھ روپے کے یونٹ نہیں ہونا چاہیے دو روپے ہونا چاہیے تین روپے ہونا چاہیے پھر اس وقت چوروں کی حکومت تھی ابھی اس وقت مارسہ اس ملک پر مسلط ہوئے اس وقت جو ہے وہ تیس روپے پر یونٹ بجلی کا جو ہے وہ اٹھا کے یونٹ لے کے چلے گئے صاحب کا حکومتیں جو ہے وہ چور تھی چوتر پر جو ہے وہ پیٹرول دیتی تھی ابھی اس وقت فرشتے اس ملک پر نازل ہو گئے کہ پیٹرول اٹھا کے اس وقت بات یہ پیٹرول کے اور دیگر ڈالر کے ریٹ ایسے ہیں کہ مقابلہ چل رہا ہے کہ دو سو روپے پہلے ڈالر جائے گا یہ پہلے ابھی جو بجلی کا بل جائے گا صاحب کا حکومتیں چور تھی اس ملک کے اندر ملک کی بیشتی جو جی ٹی پی ریٹ تھا پانچ اشاری آٹھ ان کے حوالے کر کے گئے تھے یہ کہتے تھے ہمارے پر دو سو ہمارے معاشی آتے ہیں یہ کنٹرول پر کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ہم آئیں گے گورنر آس گرائیں گے پی ایم آس کو لیبریری بنائیں گے یونیورسٹی اپنا گورنر آس کو یونیورسٹی بنائیں گے ایک کرو نوگریاں دیں گے پچاس لاک مکانت دیں گے سو دن میں آفیت صدیقی کو لائیں گے پھر غریب آدمی بغیر علاجی سوئے گا امیر ٹیکس دے گا غریب مزے کرے گا ہم آئیں گے تو آئی میف کے پاس نہیں جائیں گے ہم خودکشی کر دیں گے یہ تو ان کے دعوے تھے اب وہ دعوے تو عوام کچھ نہیں ہے بھائی بات یہ کہ وہ دعوے کیا تھے آج شورتی حال یہ ہے کہ منگائی پانچ سو پرشن نے انہوں نے عدوات کی قیمتیں بڑھا دیں تو پہتر نہیں تھا کہ صاحب کو کمتیں جن کو یہ الزام رکھاتے ہیں چورتے تو اب تو فرشتہ اس ملک پر لازم دا جو ہے وہ اس ملک کے اوپر آگئے ہوتا ہی ہے کہ میں آپ کو ہوتا ہوں جیسے انہوں نے گفتگو کی نا اسی طریقے وزیراعظم صاحب کے ہاتھ میں تصویہ ہے لیکن موہ پہ جھوٹ ہے ان کو آنا تھا ہے کوٹ پہن کے وزیراعظم بننا تھا بیس لے اختیارات آلا آدمی وزیراعظم اس ملک پر مسلط ہو گیا ہے ہمیں چینج کرنا چاہیے تو بھائی جب آپ کو پتا تھا کہ انرجی سیکٹر کے اندر جو بورڈ آف کمیٹی کے جو میمران لگے ہوئے جو ان کے عددان لگے ہوئے جو ان کے ڈائریکٹران لگے ہوئے تو میرے بھائی آج کی بات تو نہیں تھی اگر کوئی اس میں منطق تھی تو آپ اپنے لے آتے جو لگے ہوئے تھے وہ تو بجلی بھی دے رہے تھے وہ تو گیس بھی دے رہے تھے وہ تو پانی بھی دے رہے تھے وہ لوگ تو جو ہے وہ ہر چیزوں کو کنٹرول بھی کر کے چل رہے تھے تو آپ نے کیا کیا یہ انگریش بابو لا کے اس ملک میں جو میں نے کہا نا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کون سا ایم اے نے جو ان کا ایکٹیو ہو کسی سیکٹر کے اندر کوئی ایک مجھے نہ بتا دیں انرجی سیکٹر میں کبھی ددو بدل کرتے ہیں اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں اس ملک کو بات یہ ہے کہ معامل خصوصی چلا رہے ہیں اس ملک کو جو چلا رہے ہیں وہ ایڈوائزر چلا رہے ہیں جب بات یہ ہے کہ الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اس اسمبلی کے اندر جا کے اسمبلی میں وہ بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت وہ ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ خود ہی اپنی کمیٹیاں بناتے ہیں خود ہی یہ جو ہے وہ ایک چیئر رکھ دیئے چیئر کے اوپر گول کل گھومتے ہیں پھر یہ کہنا ہے کہ آسفلی زرداری صاحب کی شگر ملے وہ بھائی آسفلی زرداری کی شگر ملے وہ شگر ملے ہی سنتالیس روپے کی چینی دیتی تھی اب یہ بتاؤ کہ جانگیر ترین کی شگر ملے وہ جو علیم خان کی شگر ملے وہ جو خسرو بختیار کی شگر ملے میرے بھائی ان کا کیا بنا وہ تو ان کو بتاؤ نا جو شگر میل کے اوپر جو ایف آئی کی رپورٹ تھی جو صاحب کلیر کیا کہ آپ کے لوگ اس سارے کام کے اندر ملوث ہیں سب سے بات یہ کہ سب سے بڑی آپ نے جو ہے وہ ہیلتھ کے اندر آپ نے آپ نے آدوات کے اندر کرپشن کی وہ آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے بجلی کے اوپر آپ نے کرپشن کی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے چینی پہ آپ نے کرپشن کی وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے آٹے پہ کرپشن کی وہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے کوئی ایسا سیکٹر جس کے اوپر انہوں نے کرپشن نہ کی ہو اور دعوے بات یہ ہے کہ اٹھا کے پھر صاحب کا حکومت میں رکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی پوگریس بتا دو کہ سوہ تین سالوں کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ اس ملک کو دیا ہو کوئی بڑا منصوبہ کو دیا ہو جو دیئے انڈے مرگیاں کٹے و سیاں منشاک جو ہے وہ بانگ سے میشہ ٹھیک کریں گے زیتون کے تیل سے میشہ ٹھیک کریں گے اور بات یہ ہے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو لو ہم کر رہے ہیں وہ اب ہم صحیح کر رہے ہیں تو یہ تو حالات یہاں لاکھے جہاں کھڑے کیے میشہ کی تباہی ملک کی سلامتی خطرے میں کشمیر انہوں نے اڑا والے کر دیا پکڑ کے انڈیا کے اور ابھی بھی اتنے بات یہ کہ اتنے دھڑکے سے بات کرتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کل کے ذنے کل ہی آئے حکومت کے اندر جبکہ یہ ترجربہ آٹھ سال یہ کر گیا ہے جی جی عدیل صاحب بات جو ہے نا وہ اگر کانکریٹ بات کی جائے اور شکر کے ساتھ فیکٹ کے ساتھ کی جائے تو میرے خیال سے لوگوں کو بھی وہ بات کھما جائے اور اگر سیاسی طور پر بڑھگیاں مارنی ہے تو وہ اکلہیدہ بات ہے تو جی ٹی پی ریٹ بتا دے آپ کیا دیا تھا آپ کو آپ بتا دیا تھا آپ کو آپ بتا دیا تھا آپ کو ابھی کانکھڑا کیا آپ جی ٹی پی ریٹ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس ملک میں اقتدار میں آئے تو دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہماری معاشی صورتحال یہ تھی کہ ہم نے جو کرز کرزوں کی کسٹیں واپس کرنی تھی وہ بارہ عرب ڈالر کرنی تھی اور ہمارے پاس جو پیچھے ریزرز پہ وہ کوئی دو عرب ڈالر بھی نہیں تھے مشکل پہ دس عرب ڈالر جو ہے وہ فوری طور پر بھیک مانگ کر وہ کرزوں کی صرف کسٹوں کی ادائیگی کے لیے ضرورت تھی یعنی یہ ملک فریکٹیکلی طور پر بلکل پینک رپسی کے دھانے پر کھڑا ہوا تھا ہماری صورتحال معاشی یہ تھی کہ جو ہمارے تجارتی خسارے تھے اور جو ہمارے بنیادی خسارے تھے اس ملک میں وہ بیس عرب ڈالر اور انکیس عرب ڈالر کو چھکے تھے ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہماری امپورٹ جو ہے وہ آسمان تھے پتے کر رہی تھی اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ زمی بوس ہو چکی تھی ہماری معاشی صورتحال اس وقت دیئے تھی کہ ہماری انڈکسٹی جو ہے وہ ساری بند پڑی ہوئی تھی آج تین سال اس حکومت کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہم نے معاشی اس ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے اس کے جو انڈکیٹرز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا عالمی مالیاتی اداروں کی جو ریپورٹس ہیں وہ بھی اگر آپ اتا کے دیکھ لیں ہماری ایکسپورٹ اس ملکی پڑی ہیں ہماری امپورٹس ہیں وہ ہم نے کم کی ہیں ہم نے جو خسارہ ہے وہ اکیس ارب دالر کا صفر کیا اور اب جو ہے وہ عالمی منڈی میں تیل کی تینکیں پڑھنے کی وجہ سے وہ کوئی تھوڑا سا میرے خیال سے ایک ارب دالر کے دوبارہ آیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے وہ خسارہ صفر کیا تھا آج ہماری جو پاکستان کے اندر بنیادی معاشی ہماری جو وہ ہے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں ٹیکس کلیکشن تو بڑھایا ہے ہمارا ہر کورٹر کا جو ٹیکس کلیکشن کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ پچھلے سال یہ ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہوتا ہے آج ہماری معاشی صورتحال یہ اس حکومت کی کامیابی وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی جو انڈسٹری ان کو یہ تالے لگا کے کہتے جس انڈسٹری کو انہوں نے برباد کیا تھا آج وہ ٹیکسٹائل سیکٹر امفل کے پیسٹی پہ چلا رہے ہیں آج کنسٹرکشن سیکٹر امفل کے پیسٹی پہ چلا رہے ہیں آج پاکستان میں سیمنٹ کی جو سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہائے سیلز ہو رہی ہیں آج پاکستان میں جو آٹوموٹیف انڈسٹری کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہائے ہو رہی ہیں آج پاکستان میں جو فرٹیلائزر کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ کس چیز کے انڈیکیٹرز ہیں یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ کسان جو ہے وہ خوشحال ہے فرٹیلائزر زیادہ استعمال ہو رہا ہے کسان خوشحال ہے وہ ٹریکٹرز اور دوسری جو مشینری ہے وہ زیادہ خرید رہا ہے آج اس ملک میں انڈسٹری کا پہیا چل رہا ہے تو ٹیکسٹائل ٹیکٹر کی جو منازمتیں وہ کم پڑ گئی ہیں جو آپ کے ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں وہ ضرورت زیادہ ہے ٹیکسٹائل ٹیکٹر میں آج ہماری جو ایکسپورٹز ہیں وہ آگے جا رہی ہیں یہ وہ پوزیٹیو انڈکیٹرز ہیں جو ہم نے معاشی بیدان میں یہ کامیادیاں ہاتھی تک سمیٹھی ہیں باوجود اس کے میں یہاں پہ ذکر کروں گا باوجود اس کے کہ دنیا میں کووٹ سے بدکرین جو ہے وہ دنیا متاثر ہوئی بدکرین معیشہ پہ تباہ ہوئی ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس کی گروت مائنس آٹھ میں گئی اور ہم آج پوزیٹیو پانچ پہ ہیں آج جو ہے ہماری ملک جو ہے اس سے نکلا اس مشکل صورتحال پہ نکلا اس میں پیچھے کسی کی محنت ہے اس میں پیچھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محنت ہے ان کی شب و روز کی محنت اس کے پیچھے شامل ہے ان کی پالیسی شامل ہے جو مافیا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں آج یہ کہتے ہیں کہ جانگیر ترین کی بات کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جانگیر ترین کے علاوہ پاکستان میں کس کی انڈسٹری جو ہے وہ لسٹڈ ہے صرف ایک واحد جانگیر ترین ہے پاکستان میں جس کی شگر ملے جو ہے وہ لسٹڈ ہے لسٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں باقی ان کا زرداری مافیا کا سارا شگر مل جو ہے وہ انلسٹڈ ہے آپ کا نواز شریف خاندان کی جتنی ملیں سب نونلسٹڈ ہیں یہ ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا کوئی بندہ گورنمنٹ کو جو ہے ایف بی آر کو ٹیکس نہیں دیتا ہمارے جو معاشی صدرت آلے ہوتے ہیں باقی انہوں نے بات کی کہ ہم نے تین سال میں جو ہے ہمیں آج پتا چلا میں نے آپ کے پچھلے ذواب میں بھی یہ ذکر کیا کہ ہم اس ملک کو ٹیک کرنے کے لیے اگر سکرڈ مافیا کے خلاف جاتے ہیں اور ٹریک انٹریس کا سسٹم لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عدالتوں میں جا کے سٹے لے لیتے ہیں ہم اگر آئل اینڈ گیز ریولپمنٹ کے اداروں کو جو ہے وہ ٹیک کرنا چاہتے ہیں ان کے بورڈ ممبرز چینج کرنا چاہتے ہیں وہ عدالتوں میں جا کے سٹے لے لیتے ہیں ہم اس مافیا کے خلاف لڑ لڑ کے وہ سٹے ویکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان بورڈ کے ممبران تو پتاب بناتے ہیں تاکہ اس ملک میں بنیادی سٹرکچر کو گورنمنٹ کی ٹیک کیا جائے ایک ہمارے محترم بھائی نے سوال کیا کہ ہم نے کیا کیا ہم نے انہوں نے کہا ایک منصوبہ کوئی بتا دے پڑا پاکستان میں پچاس سال کے بعد عمران خان کی حکومت جو ہے وہ دس بڑے ڈیم بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ بجلی کہا ہے نو آپ لوگوں نے کیوں ٹھیک نہیں کیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ امپورٹرٹ فیول کے اوپر بجلی بنائیں گے تو وہ کہاں سے ہم سستی بیچیں گے جب آپ پچاس سالوں میں کوئی سیاسی حکومت کوئی ڈکٹیٹر حکومت جو ہے وہ دیمز کے اوپر کام نہیں کرے گی جو دو روپے اور تین روپے اور چار روپے یونٹ ہمیں بجلی پڑتی ہے انہوں نے کہا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دو روپے تین روپے دیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کپک میں ہم نے ڈائیل سے زائد mycrol ایڈل پروجیکٹس بنائے ہم نے وعدہ کیا ہم ڈیمز بنائیں گے ہم انہرڈی سیکٹر کے مکس کو تک کریں گے ہم نے دستے زائد ڈیمز کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے جو چل رہا ہے ہم نے وعدہ کیا تھا ہم آئی اس ملک میں ہیلتھ کے اندر رفارم کریں گے ہم نے 100% کے پی اور 100% پنجاب کی آبادی کو ہیلتھ انشورنس کارٹ دیا ہم نے تربار کی سو پیصد آبادی کو ہیلتھ انشورنس کارٹ دیا چھیک چھیک عدیل صاحب وقت میرے پاس بہت مختصر ہے ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اس ملک میں باختیار رنگیاتی نظام لائیں گے آپ جاندی پنجاب ایکٹ پڑے کے پڑے اور پھر آج سندھ کا پڑے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں جو ہے وہ ریفارمز لے کر آئیں گے ہم نے اب وعدہ کیا تھا کہ ہم الیکشن کے الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے ان تمام کی مخالفتوں کے باوجود ہم نے وہ پارلیمنٹ سے بل پاس کروا ہے تاریخ گواہ رہے گی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب الیکٹورل ریفارمز لانا چاہتے تھے آپوزیشن نے اس کی مخالفت کی بلکل یہ ہسٹری رہے گی یہ تاریخ گواہ رہے گی اس میں کوئی شکریہ ان بدبختوں نے اس کی مخالفت کی تاریخ یہ لکھے گی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ملک میں جو جو ریفارم کے لیے جو جو بل لانا چاہتے تھے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کی ہے یہ اس ملک کو تبدیل ہونے نہیں دینا چاہتے الیکٹورل ریفارمز ان کی سیاسی موت ہے الیکٹورل ریفارمز آئیں گے تکنالوجی کے استعمال آئے گا ان کی سیاسی موت ہے یہ وہ کارنا میں جو پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت کر رہی ہے آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے وقت دے میں آپ کو ہر سیکٹر میں آپ نام لیں میں ہر سیکٹر میں اس حکومت کی کار کر دی آپ کو کرنا ہوگا میں چاہوں گے وقت میرے پاس دو چار منٹ بجیں جی نایم صاحب سکتان مجھے آپ سیکٹر کا نام لیں آپ کو ہر سیکٹر کی اندر بتاؤں گا جی پلیز سیاسی اس ملکی بتاؤں گا میں پاکستان حوزنگ کے لیے صورت جانتی ہے میں عدیل صاحب میں چاہوں گی کہ عدیل صاحب نے آپ کو پورا ٹائم دیا پر لے کرائیں 2 4 منٹ بچیں گے پھر ممارگ ہوتا میں اپ پاکستان کا پر لے کرنا جی نایم صاحب بطر نے بتاؤں گریز کم بنا کر دارتا کہ ہر سکتاً کریں جی نایم صاحب مجھے جواب دے سر اپی پر واڑ بنا کر رہے ہوگیا بطر نے بطر کی مجھے ازم بان رانب کی تکر ہیں اس کا بدون امران خان کو جاتا ہے مجھے ازم باکستان کا ہم یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں آپ پاکستان نہیں چاہیے آپ پاکستان پریا پاکستان سورہ تیال یہ جس سیکٹر کی بات کر دیں گھومتے ایکسپورٹ بڑھا ایکسپورٹ بڑھ گئی ایکسپورٹ میں مانگے چلے گئے وہ بھائی پوری دنیا میں ایکسپورٹ بندی آپ کورونا میں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے پوری دنیا کے اندر کورونا کی بپا نے جو ہے وہ دھول بچائی بھی تھی لاکھ رنج نے لکڑھایا ہوا تھا یہ ایکسپورٹ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ایکسپورٹ بندی ہے چورتیال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جانگیر ترین کی جو فیکٹریہ ہیں جو میلے ہیں وہ ساری ریجسٹر میں رہے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا کہ جو فیکٹریہ تھیں جو میلے تھیں وہ یہاں پھری کے درپیاں لوگوں کو جو ہے وہ دے دیتا تو یہ آپ ایکسپورٹ بندی ہے تو انہیں چینی نہیں جاتی کم سے کم بات یہ ہے کہ میں عدیل صاحب میں چاہتی ہوئے آپ ایک کام کرتے ہیں ورنڈ بینک کی ریپورٹ سنے 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 ایک کام کرتے ہیں ایک کام کرتے ہیں ان کا منشور جو تھا میں آپ کو بتاؤں ان کا منشور تک کرشن ختم کرنا ابھی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی کہ چار پرسنٹ اس ملک میں کرشن ختم ہوئی ہے یہ کہتے تھے ایک روڑ لوگیاں دیں گے ایک روڑ انیس لاک لوگ اس وقت بیرزگار ہو کے بیٹھے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ملک کو بہترین منصوبیں دیں گے ملک کے اندر منصوبیں نہیں دیئے جو منصوبیں کرنے لے وہ بھی بند کیا ریل اسٹیڈ کا انہوں نے خانہ خراب کیا گاڑیوں کے کاروبار کا انہوں نے خانہ خراب کیا عدوات کے کام کا انہوں نے خانہ خراب کیا ہر وہ چیز جو ہاؤس ہورڈ آلٹم کی جو چیز ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈبروٹیوں تک انہوں نے نہیں بکشا چوکلیٹیں انہوں نے نہیں بکشی اس ملک کے اندر غریب آدمی جو سو روپے کی دوائی لیتا تھا آج ساتھ سو روپے کی ملتی ہے بات یہ ہے کہ جو چیزیں ڈیلیور کرنے کے لیے آئے تھے سنے جا کہ ورڈ بینگ کیا کہتا ہے ورڈ بینگ کہتا ہے اگر چھے مہینے یہی حالات رہے تو یہ ملک خکمنٹو نپال سے بھی پیچھے چلا جائے گا ایشن بینگ کی رپورٹ پڑھیں کہ ایشن بینگ کیا کہتا ہے ایشن بینگ دیتا ہے اگر یہی حالات رہے جس طریقے سے یہ کرزے لے رہے ہیں یہ واحد حکومت ہے کرزے لے رہی کرزے کرزے ختم کرنے کے لیے یہ کونسی مطر ہے کوئی بتایا امام کو یہ امام کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آج میں انہوں نے کرزہ لیا ہے کس ٹرمنٹ کنڈیشن میں لیا ہے انہوں نے کرزہ ایک ارب اندیس کروڑ ڈالر انہوں نے کرزہ آج ملک کے اندر انہوں نے لیا ہے میں آپ کو ہوتا ہے کہ کیسے لیا انہوں نے علاہ ملک نے کم یقا ہے وہ آخری کرنے کے اندر انہوں نے بھی ریپیٹ نہیں جاتے ایک سینٹنس کے حقا ہے ایک منٹ میں میں کہہ رہا ہوں ڈالر صاحب اپنا موقف دے دنے ویڈان اپ کروں وقت ختم ہوئے میں تو ان سے جو پتہ نہیں کیا عدیل نام ہے کیا ہے عدیل عمن صاحب بھائی بات کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا یہ تھوڑی کہ آپ جو چاہو بلتے رہو اور ٹیپ ریکارڈ کی طرف بچھتے رہ ہو اور دوتھرا والا مطلعہ یہ کوئی طریقہ ہے آپ کو یہ سیاستی ہے آپ کی باری میں میں نے آپ نے بات نہیں گی میں اپنے آداب کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اپنی باری میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ میسے انگلوز ہیں آپ ہوج گناہ کی باری ہے ابھی کس کی باری ہے ابھی کس کی باری ہے جی علیہ وسلم ہے ایدیل سامر ڈار سامر اپنی موقع دے دیں ابھی کس کی باری ہے فضول کے سام کے بکواس کے سام کے سارے آرگمنٹس میں نے سنے لاحول ولا قوت عدیل صاحب پلیز اس طرح کی الفاظ آپ کو نہیں ہے بات کرنے کے آپ ٹھیک جاگے آداب یہ ابھی آپ کی باری تھی یار کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کوئی تمیز سیکھو تم سیاسی لوگوں ابھی اخلاقیات کی بات کر رہے تھے آپ لاحول ولا قوت ایسی اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے ابھی خاموش یار بات کو سنو سننے کا حوصلہ پیدا کرو کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا آپ کو سننے کا حوصلہ نہیں ہے آپ سیاسی آدمی ہیں سیاسی کارکنی ایسا ہوتا ہے اصل میں یہ کونسلر نہیں بن سکتے تھے ابھی ایم پی اے بند گئے ہیں تو ان کو کیا تمیز ہوگی کسی سے بات کرنے کی کوئی سیاسی کوئی ایس او پیز ہوگی ان کو کیا بتا سیاست کس کو بولتے ہیں آ کے بیڑے گئے سمیوں کے اندر علی زیدی جو ایک کونسلر کا الیکشن آرہا بھی ہے میں نے بن گیا اس کو کیا بتا اخلاقیات کس کو بولتے ہیں آپ ابھی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں اور آپ اپنی اخلاقیات نہیں دیکھ رہے ہو یار آپ مجھے یہ بتائیے چلیے ساری باتیں چھوڑ دیئے ایک مسئلہ ہے اس ملک کا بنیادی مسئلہ وہ ہے الیکشن فری اینڈ فیر الیکشن آپ نے اس مسئلے کے اوپر صرف یہ کیا ہے کہ آپ الیکٹرونک مشین لے کر آگئے ہیں اور آپ کے خیال میں یہ مشین لگ جائے گی تو الیکشن فری اینڈ فیر ہو جائے گا اگر آپ کی یہ عقل ہے تو بھائی آپ کی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے پورے ملک کو اس لیے کہ اس ملک میں جو فری اینڈ فیر الیکشن کا مسئلہ ہے نا یہ جڑے بڑی گہری ہیں اس کی یہاں پہ پہلے الیکٹیبلز کو سیزا کریں انسان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی رائے بنا سکے یہاں رائے آزاد نہیں ہیں رائے کے اوپر قبضہ ہے اس قبضہ گروپ کے خلاف آپ نے کیا کیا آپ ایک ذریعی معاشرے میں یہ تو ہم ہم سن سترہ سو سولہ سو میں رہ رہے ہیں پاکستان میں آپ سولہ سو میں ایک مشین لائے دے رہا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات نہیں آپ آنکھوں میں دھول نہ جھوکیں بھائی ایک مشین سے اور ایسی مشین کے پتہ ہی نہیں کہ بٹن یہاں پہ دبے گا اور نشان کس پہ لگے گا لیکن انفرچنیٹ ڈی اس میں اپوزیشن کا بھی تو رول دیکھیں اپوزیشن بھی تو کوئی خاص نہیں کر سکی اپوزیشن تو ظاہر ہے کہ جاگرداروں پہ مشتمل ہے تو جاگردار کب یہ چاہے گا کہ یہ ملک آگے کی طرف پڑھے لیکن جو اسلاح کے نام پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی تو گریبان میں جھانکے ہیں ایک مشین لائے کے کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے گا اور الیکٹیبلز ایسا ہی رہیں گے پتائے الیکٹیبلز کا مطلب کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے نا پارلیمنٹ ان کو پتہ نہیں کہ پارلیمنٹ کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کام کیا اس ملک میں کبھی کہیں نہیں پارلیمنٹ کے اندر اب یہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ چلے گئے ہیں جو کون سرک الیکشن نہیں جیسکتے تھے اور یہ اسی کا تلسلسول ہے یہ جو آرڈی اے سسٹم بند کیا اور یہ ایک مشین لے کر آئے ہیں نا اب یہ کور نیا تماشا لگانے کے موڑ کے اندر بہت بہت وقت ختم ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمون کا آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا ناظرین ہوتشو پروگرام جو وقت پڑھے تے پہنی پہنی تے پہتو اندر پروگرام تینیدہ اجازت اللہ واہی